اعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسیدنا ونبینا وشفیئنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وآلہ اللہ علیہ مجمعین من یوم ناہذا الیوم الدین اما بات فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المبین وَهُوَا اَسْتَقُ السَّادِقِينَ بِسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَانْكُمُ الرِّشْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَتْفِيرًا کائنات کا خالق و مالک اس کائنات کو خلق کرنے والا اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اہلِ بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے تمام طرح کی برانیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے عزیزانِ گرامی ویسے تو یہ آیاءِ مبارکہ آیاءِ تطہیر کے نام سے مشہور ہے اور آیاءِ تطہیر کے نام سے دنیا اس آیت کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے لیکن اس آیت میں جو ایک لفظ آیا وہ لفظِ اہلِ بیت ہے اور جو وعدہ کیا گیا وہ اہلِ بیت کے لیے وعدہ کیا گیا کہ اہلِ بیت سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا جائے اہلِ بیت سے ہر طرح کی برانیوں کو نجاستوں کو گندگیوں کو دور رکھا جائے اور اللہ نے ان کو پاک کیا تو جس کو اللہ پاک کرے اب اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہی عباس ہے اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہی بیکار ہے میں آپ کی خدمت میں اس عشرہ مجالس میں اس عنوان کے تحت گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم اہلِ بیت کو کیوں مانتے ہیں چنانچہ کل میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اہلِ بیت نے ہم کو اسلام بتایا اہلِ بیت نے ہم کو مذہب بتایا اہلِ بیت نے ہم کو دین بتایا اہلِ بیت نے ہم کو قرآن بتایا اہلِ بیت نے ہم کو تفسیر قرآن بتائی اہلِ بیت نے ہم کو واجبات بتائے اہلِ بیت نے ہم کو محرمات بتائے اہلِ بیت نے ہماری ہدایت کی اہلِ بیت نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا اہلِ بیت نے ہمیں بتایا کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اس لیے کہ ہم کو بھی تلاش ہے ہم کو بھی ڈھونڈنا ہے ہم کو بھی فکر ہے اس لیے کہ ہم دو راہے پر کھڑے ہوئے ہیں ہم دو راہے پر کھڑے ہیں ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے دوسرا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اب پتہ نہیں کون سا راستہ ہمیں لے کے جہنم کی طرف چلا جائے اور کون سا راستہ ہمیں لے کے جنت کی طرف چلا جائے اس کے لیے رہنمائی اہل بیعت نے کی اہل بیعت نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسر راستہ نہیں ہے اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں میں بہت توجہ کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کوئی تیسر راستہ نہیں ہے دو راستے ہیں ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اگر یقین نہ آئے اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ سن اکسٹھ ہجری میں کربلا چلیے اور میں کربلا میں آپ کو دو راستے دکھاتا ہوں کہ کربلا میں پتا چل جائے گا کہ کون سا راستہ کدھر جاتا ہے ویسے تو چوک اور چورہہ بھی ہے جس کو ہمارے یہاں چوک یا چورہہہ کہتے ہیں کساب چار راستے ہیں ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے ایسٹ کی طرف جا رہا ہے دوسرا ویسٹ کی طرف جا رہا ہے ایک نارت کی طرف جا رہا ہے ایک ساؤت کی طرف جا رہا ہے چھے راستے ہیں سات راستے ہیں میں اسی بمبئی شہر میں سات راستہ بھی ہے سیون راستے سات راستے تو چار راستے ہوں چھے راستے ہوں سات راستے ہوں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن آخرت میں دو ہی راستے ہیں انسان کے واسطے صرف دو راستے ہیں ایک راستہ جہنم کا راستہ ہے ایک راستہ جنت کا راستہ کربلا میں تپتے ہوئے سہرہ میں ڈیزلٹ اور ریگستان میں یہاں بھی دو ہی راستے تھے دو ہی طبقے تھے دو ہی گروپ تھے دو ہی نظریے تھے دو ہی طرح کے افراد تھے کربلا میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا کربلا میں کوئی کافر نہیں تھا کربلا میں کوئی یہودی یا عیسائی یا مجوسی نہیں تھا کربلا میں سب کے سب مسلمان تھے سب لا الہ الا اللہ کہنے والے سب محمد رسول اللہ کہنے والے سب نمازی سب کے سب روزہ دار سب کے چہروں پر ڈاڑھیاں سب کے ماتھوں پگٹے سب قرآن کو مانتے تھے سب بظاہر کعبے کو مانتے تھے سب بظاہر قیامت کے ماننے والے تھے یعنی جو ان کے چہروں پر بورڈ لگا ہوا تھا جو ان کے چہرے نظر آ رہے تھے وہ خالص مسلمانوں والے جہاں پر نمازے بھی ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہیں قرآن بھی ہے تلاوت بھی ہے قعبہ بھی ہے لیکن پھر جب سب ایک ہیں سب نمازی سب روزہ دار سب حاجی سب اللہ کو ماننے والے سب رسول اللہ کو ماننے والے سب کے سب قیامت کے قائل تو پھر دو الگ الگ کیوں ہیں دو الگ الگ خیمے کیوں لگے ہوئے ہیں دو الگ الگ طرح کے لوگ کیوں الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ایک ساتھ میں رہنا چاہیے تھا سب کو ایک خیمے میں بیٹھنا چاہیے تھا سب کو ایک چھت کے نیچے آنا چاہیے تھا یہ الگ الگ کیوں ہیں توجہ چاہوں گا کربلا میں ہم کو پتا چلے گا کربلا نے ہم کو بتایا کہ دیکھو راستے دو ہیں ایک راستہ جہنم کا راستہ ہے ایک راستہ جنت کا راستہ ہے ایک راستہ دوزخ کا راستہ ہے ایک راستہ جنت کا راستہ ہے سب لا الہ الا اللہ کہنے والے سب محمد الرسول اللہ کہنے والے سب کعبے کو ماننے والے سب قرآن کو ماننے والے سب نمازی سب روزہ دار سب حاجی سب مسلمان تو پھر ایک چھت کے نیچے کیوں نہیں آگئے ان کا نہیں آپ سمجھے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نے ظاہر دیکھا لیکن اس کو اوپر غور نہیں کیا آپ نے دو طرح کے مسلمان ہیں مگر دو طرح کے مسلمانوں میں دو الگ الگ طرح کے مسلمان ہیں ایک وہ مسلمان ہیں کہ جو امت کے بتاہ ہوئے راستے پر چل رہے ہیں دوسرے وہ مسلمان ہیں جو اترک کے بتاہ ہوئے راستے پر چل رہے ہیں ایک وہ مسلمان ہیں جن کا خلیفہ یزید ہے جن کا رہبر یزید ہے جو یزید کے ہاتھوں پر بیعت کیے ہوئے ہیں دوسرے وہ مسلمان ہیں جن کے امام حسین ہیں جن کے رہبر حسین ہیں جن کے پیشوا حسین ہیں جن کے مولا حسین ہیں حسین اہلِ بیت کی فردوں میں ایک فرد ہیں تو اب مجھے کہنے میں یہ کوئی تکلف نہیں ہے کہ کربلا میں ہم کو دو راستے نظر آئے ایک جہنم کا راستہ تھا ایک جنت کا راستہ تھا ایک یزید کا راستہ تھا ایک حسین کا راستہ تھا کربلا میں ہمیں دو سردار ملے ایک عمر سعید اور ایک ہر دو لشکر ہیں دو راستے ہیں دو سردار ہیں ایک سردار ایک راستے پر چلا دوسرا سردار صبح آشورہ دوسرے راستے پر آگیا دو سردار دو راستوں پر الگ الگ چلے ایک سردار کے سامنے ملک رئے کی گورنری تھی دوسرے سردار کے سامنے حسین کے در پر آ کر کے حسین کے قدموں پر سر رکھ کر کے جنت تھی دنیا نے دیکھ لیا کہ جو دنیاوی راستے پر چلا جو یزید کے راستے پر چلا جو جہنم کے راستے پر چلا اسے رسوائی ملی اسے ملک رہ نہ ملا اسے ذلت ملی اس پر لانت ہے اس پر ملامت ہے آج کوئی عمر ساتھ کی تعریف نہیں کرتا لیکن جو راستہ حسین کا راستہ تھا جو روشنیوں کا راستہ تھا جو جنت کا راستہ تھا دوسرا سردار جب حسین کے راستے پر چلا تو اس کو فاطمہ زہرہ کا رمال مل گیا حسین کا دامن مل گیا حسین کا زانو مل گیا اور اس کو صبح قیامت تک کے واسطے سلام مل رہے ہیں عزیز آنے گرامی ہم اہلِ بائیت کے غلام ہیں اہلِ بائیت کے ماننے والے ہیں ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں ہم نے اپنے لیے جو راستہ منتخب کیا ہم نے اپنے واسطے جو راستہ چنا وہ اہلِ بائیت کا راستہ تھا ہم اہلِ بائیت کو کیوں مانتے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں میں کل آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ ہم کو اہلِ بائیت نے اصولِ دین بتائے توحید کی تعلیم ہم کو اہلِ بائیت سے ملی عدالت کی تعلیم عدلِ پروردگار کی تعلیم ہم کو اہلِ بائیت نے دی نبوت کے بارے میں ہم کو اہلِ بائیت نے بتایا میں وضاحت کر چکا لیکن پھر آپ کی خدمت میں وضاحت کر دوں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں رسول اللہ کو الگ کر رہا ہوں اہلِ بائیت میں رسول اللہ بھی شامل ہیں اہلِ بائیت میں رسول اللہ شامل ہیں اس لیے کہ رسول اللہ ہی نے دعا کی تھی پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہلِ بائیت ہیں اہلِ بائیت میں رسول بھی شامل ہیں تو اب جہاں جہاں میں لفظ اہلِ بائیت استعمال کروں گا اس میں رسول اللہ شامل ہوں گے بات نبوت پر آکے تمام ہو گئی تھی اور وقت تمام ہو گیا تھا آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں نبوت کے بعد ہمارے پاس امامت ہے امامت بھی ایک اہدہِ پروردگار ہے امامت بھی وہ اہدہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے امام بھی اللہ بناتا ہے جس طرح نبیوں کو اللہ نے بھیجا اسی طرح اماموں کو اللہ نے بھیجا جس طرح نبی اللہ کی سرکار سے آئے اسی طرح امام بھی اللہ کی سرکار سے آئے اور کیجئے گا عزیز آنِ گرامی امام بھی اللہ ہی کی سرکار سے آئے اور امام بھی اللہ ہی نے منتخب کیا امامت وہ اہدہ ہے جو اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے خاص بندوں کو دیتا ہے اور یوں ہی عطا نہیں کرتا بلکہ ان کا پہلے امتحان لیتا ہے اس کے بعد امامت کا عطا عطا کرتا ہے چنانچہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گا جہاں پر جنابِ ابراہیم کا ذکر ہے وہاں پر یہ موجود ہے کہ جہاں پروردگارِ عالم نے فرمایا وَاِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَا رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَا إِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا ابراہیم نے امتحان کو پورا کیا تو ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا ابراہیم انسانوں کے امام بنے اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا تو امام بنانے والا اللہ ہے اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا مگر ابراہیم نبی بھی ہیں ابراہیم امام بھی ہیں ابراہیم نبی بھی ہیں ابراہیم امام بھی ہیں جب نسلِ ابراہیم آگے بڑھیں نسلِ ابراہیم ہی میں نبی بھی آئے نسلِ ابراہیم میں امام بھی آئے سب سے بڑا رسول بھی نسلِ ابراہیم ہی میں ہے اور سب سے بڑا امام بھی نسلِ ابراہیم ہی میں ہے امام بھی نسلِ ابراہیم ہی میں ہے جو امام ہیں بارہ وہ بھی نسلِ ابراہیم ہی میں ہیں سب سے بڑا رسول ختمی مرتبت ان کا سلسلہ ملتا ہے جناب ابراہیم سے اور مولا علی سے لے کر کے امام آخر تک یہ سلسلہ جناب ابراہیم سے لیکن ابراہیم انسانوں کے امام ہیں ابراہیم چھوٹے نبی ہیں لیکن جب نسل ابراہیم آگے بڑھتی ہے تو سردار رسول بھی نسل ابراہیم سے ہے اور امیر المومنین وہ بھی نسل ابراہیم ہی سے ہیں امام مبین بھی نسل ابراہیم سے ہے امامت عہدہ پروردگار ہے ہم کو امامت کے بارے میں تعلیم دی گئی ہمارے امام معصوم ہیں ہمارے امام پاک ہیں ہمارے امام منتخب کردہ پروردگار ہیں ہمارے امام وہ ہیں جن کو ہم امام مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مذہب کی حفاظت کرنے کے واسطے آئے جنہوں نے اللہ کی طرف سے آ کر کے دین کی حفاظت کی دین کو پہلایا بھی ہے دین کو پہچایا بھی ہے دین کو بچایا بھی ہے تو عدید آنِ گرامی یہ امامت ہے جس کی تعلیم جس کے بارے میں ہم کو اہلِ بیعت نے بتایا جب امامت کے بعد آخری منزل آئی قیامت کی اصولِ دین میں آخری قیامت ہے تو قیامت کے بارے میں بھی ہم کو اہلِ بیعت نے بتایا دیکھئے یہ وہ چیز ہے جو ابھی آئی نہیں ہے نبوت آئی آخری رسول آ کر کے ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا امام تشریف لائے گیارہ تشریف لائے جن کو شہید کر دیا گیا باروہ آیا جو حکمِ خدا سے آج بھی زندہ ہے ہجابِ غیب میں ہے مگر قیامت بھی نہیں آئی ہے قیامت کے بارے میں ہم کو بتایا گیا قیامت کے بارے میں ہم کو رسول نے بتایا قیامت کے بارے میں ہم کو مذہب نے بتایا قیامت کے بارے میں ہم کو قرآن نے بتایا چنانچہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدہ زلزلت الارض وزلزالوہا وہ دن جس زمین زور سے ہلا دی جائے گی کس کے زمین کو ہلا دیا جائے گا سنیہ قیامت کا تذکرہ ہے جس زمین کو کس کے ہلایا جائے گا جب زور سے ہلائی جائے گی تو ایک انسان زمین پر ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ زمین تجھے کیا ہو گیا ہے وقال الانسانو مالہا ایک انسان زمین پر ہاتھ رکھ کے کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے تو زمین بولنے لگے گی زمین گویا ہوگی زمین اپنے دل کے حال بیان کرنا شروع کرے گی اس انسان سے جو زمین پر ہاتھ رکھ کے زمین سے کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے زمین بولنے لگے گی عزیزانِ گرامی یہ منظر ابھی رونما نہیں ہوا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زمین کس کے ہلا دی جائے گی ہلکا سا زلزلہ آتا ہے معمولی جھٹکا آتا ہے تو ہمارے شہر ویرانوں میں بدل جاتے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب زمین کس کے زور سے ہلا دی جائے گی تو ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے مگر کوئی انسان ہوگا جو زمین پر ہاتھ رکھے گا زمین کی کپکپاہٹ زمین کی تھر تھراہٹ زمین کا ہلنا رک جائے گا اور اس انسان سے زمین بولنے لگے گی اس انسان سے زمین بات کرنے لگے گی اپنے دل کے حال بیان کرے گی یہاں پر نماز پڑھی گئی یہاں پر عبادت کی گئی یہاں پر کسی کو بے گناہ قتل کیا گیا یہاں پر چوری کے مال رکھے رکھا گیا یہاں پر یہ جرم ہوا یہاں پر یہ غلط کام ہوا یہاں پر یہ نیک کام ہوا یہاں پر عبادتیں ہوئیں یہاں پر سجدے ہوئے یہاں پر ازاداری ہوئی تو زمین اپنے دل کے حال بیان کرے گی اب یہ انسان کون ہے جو زمین پر ہاتھ رکھ کے کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے یہ انسان کون انسان ہے چنانچہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون انسان ہے اس لیے کہ نہ اس میں کوئی مولانا ہے نہ کوئی جناب ہے نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی پروفیسر صاحب ہے نہ کوئی بہت بڑے سیٹھ ہیں نہ کوئی بہت بڑے سلطان و شہنشاہ ہیں نہ کوئی بہت بڑے وی وی آئی پی ہیں جو زمین سے کہیں گے چنانچہ تفسیر اہلِ بیعت میں ہے کہ اس انسان سے مراد مولاِ کائنات علی ابنِ ابی طالب علیہ السلام ہوں گے جو زمین سے کہیں گے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے زمین اپنے دل کے حال بیان کرے گی اب سمجھ میں آیا کہ ہم علی کو ابو طراب کیوں کہتے ہیں علی ابو طراب کیوں کہلاتے ہیں ہاں عزیزانِ گرامی اہلِ بیعت میں ہم کو اصولِ دین بتائے اہلِ بیعت میں ہم کو اللہ کے بارے میں بتایا اہلِ بیعت میں ہم کو قیامت کے بارے میں بتایا اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے مذہب میں اصولِ دین کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ فروعِ دین ہے فروعِ دین میں اول نماز دوسری روزہ تیسرے حج چوتھے زکاة پانچ میں خمس چھٹے جہاد یہ فروعِ دین ہیں جس میں اول نماز ہے اول نماز ہے بے شک بے شک میں کل کی مجلس میں عرض کر چکا کہ نماز کا طریقہ اور سلیقہ ہم کو اہلِ بیعت نے بتایا ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمارے دل میں خوف نہیں ہوتا جب علی نماز پڑھتے تھے تو ان کے دل میں خوفِ خدا ہوتا تھا ہاتھ پیڑوں میں راشا ہوتا تھا لیکن ایک نمازی ایسا بھی تھا ایک نمازی ایسا بھی تھا کہ جس نے دونوں طرف رسول کے ساتھ رخ کر کے نماز پڑھی المسلی ما نبی لا قبلتین یہ علی ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو رخ ہوتا تھا جو پہلا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا سرکارِ رسالت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے آج کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ہوتی ہے لیکن شروع شروع میں ابتداء میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہوتی تھی رسول نماز پڑھ رہے ہیں رسول کے پیچھے علی ہیں جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں رسول کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے کہ ایسے عالم میں ایسی قیفیت میں این نماز کے عالم میں جناب جبرائیل تشریف لائے اور رسول کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کے کہلوایا ہے کہ آپ قبلے کا رخ تبدیل کر دیجئے اب بیت المقدس سے کعبے کی طرف اپنا رخ موڑ لیجئے بیت المقدس سے کعبے کی طرف آپ کا رخ مڑ جائے حکم آیا تھا رسول اللہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی رسول نے اپنا رخ موڑا این نماز کے عالم میں بیت المقدس کی طرف سے کعبے کی طرف رخ ہو گیا ابھی تک قبلے اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں توجہ چاہوں گا عزیزان اکرامی میری طرف دھیان رکھیے گا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جبرائیل امین رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں آئین عالم نماز میں رسول سے کہا رسول نماز پڑھ رہے تھے یقیناً کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ ہوگا جس کو عدا کر رہے ہوں گے پتہ نہیں رسول اللہ کوئی سورے کی تلاوت فرما رہے تھے پتہ نہیں رسول اللہ کون سے جملے تھے نماز میں کون سے ٹیکسٹ تھا کون سی دعا تھی جس کے کلمات رسول اللہ کی زبان مبارک سے جاری تھے کہ رسول اللہ نے اپنا رخ فوراً اسی لمحے تبدیل کیا اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب رخ موڑا لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صرف اور صرف رسول کا ہی رخ نہیں موڑا بلکہ رسول کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے بھی اپنا ڈیریکشن چینج کیا اس نے بھی اپنا رخ موڑا رسول کا رخ موڑا اور رسول کے ساتھ ساتھ علی کا رخ بھی موڑا علی کا رخ بھی موڑا ایک ساتھ دو لوگوں نے اپنا رخ چینج کیا رسول نے رخ چینج کیا علی نے اپنا رخ تبدیل کیا اب یہاں پر ایک منٹ کے واسطے انہیں کہا بے شک بے شک میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہی صرف اور صرف نبی پر آتی ہو یا رسول پر آتی ہو اور کسی پر نہیں آتی ہو ورنہ اس پسلے کو تو قرآن نے الگ واضح کر دیا یہ کہہ کر کے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی وہ الگ چپٹر ہے اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے کہا کہ صاحب وحید ربی پر آتی ہے رسول پر آتی ہے میں نے مانا کہ وحی نبی پر آئی وحی رسول پر آئی جبرائیل نے حضور سور کائنات کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ڈیریکشن چینج کر دیجئے قبلے کا رخ چینج کر دیجئے رسول چینج کریں رسول کے ساتھ ساتھ علی نے کیوں چینج کیا علی نے کیوں اتنا رخ تبدیل کیا تو آپ کو دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی ایک بات ماننا پڑے گی دو باتیں ہیں میری نظر میں اس میں سے ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی یا تو یہ مانیے یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آواز جبرائیل رسول کے ساتھ ساتھ علی بھی سن رہے تھے توجہ جاہوں گا عزیزان اگرامی یا تو آواز ملک رسول کے ساتھ ساتھ علی بھی سن رہے تھے یا تو یہ مانیے یا یہ ماننا پڑے گا چاہے حالت نماز ہی کیوں نہ ہو علی ہر موقع پر ہر لمحے اتباع محمد کر رہے تھے اتباع رسول کر رہے تھے اگر محمد نے رخ چینج کیا تو رسول نے بھی چینج کر دیا اور باقی جماعت ویسے کی ویسے ہی کھڑی رہی آواز ملک رسول نے سنی تو رسول کے ساتھ دو قبلوں کی تب رخ کر کے نماز پڑھنے والے علی ہیں نماز اگر سمجھنا ہے تو اہلِ بیت سے سمجھئے نماز کے بعد روزہ اہلِ بیت نے ہم کو روزہ کا طریقہ اور صلیقہ بتایا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں رمضان آتا ہے ہم پر روزہ واجب ہے ہم نے روزہ رکھا افتار کے وقت افتاری کھائی پیٹ بھر کے سہری میں بھر پیٹ سہری کی اور اس کے بعد پھر اگلا روزہ رکھ لیا لیکن اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی اور سہری میں سوتے رہ گئے تو دن بھر مزاج خراب ہے طبیعت بھاری ہے اس لیے کہ آج ہم نے سہری نہیں کی ہے آج ہمارا روزے پر روزہ ہو گیا افتار میں کھایا پیٹ بھر کے کھایا خوب خوب کھایا رات کو کھانا بھی نوش کیا لیکن اگر سہری نہیں کی تو دن بھر سر بھاری ہے طبیعت خراب ہے بات بات پر جھڑک رہے ہیں اس لیے کہ آج روزے پر روزہ ہو گیا عزیزان اگرامی اگر روزے پر روزہ رکھا ہے تو اہل بیعت نے روزے پر روزہ رکھا تو علی نے روزے پر روزہ رکھا تو فاطمہ زہرہ نے روزے پر روزہ رکھا تو حسن نے روزے پر روزہ رکھا تو حسین نے جہاں مسلسل تین دن تک روزے رکھے اور اپنی روٹیاں سائل کو دے دیں خود نمک اور پانی سے افتار کیا دوسرے دن اپنی روٹی سائل کو دے دی نمک اور پانی سے افتار کیا تیسرے دن اپنی روٹی سائل کو دے دی نمک اور پانی سے افتار کیا نہ شکوا ہے نہ شکایت ہے نہ ماتے پر شکن ہے شکر پروردگار ہے تین دن تک روزوں پر روزے رکھ کر کے اپنی روٹیاں مسکین و یتیم و عصیر کو دیکھے شکر کے سجدے کیے اللہ کو ان اہلِ بیعت کے روزے اتنے پسند آئے کہ اس کے بدلے میں انہیں جنت اور حریرِ جنت کا مالک بنا دیا جنت اور حریرِ جنت کا مالک بنا دیا روزے اگر سمجھنا ہے تو در اہلِ بیعت پڑھاؤ نماز سمجھنا ہے تو در اہلِ بیعت پڑھاؤ ہم اہلِ بیعت کو کیوں مانتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے ہم سے کوئی سوال کرے آؤ ہم سے پوچھو سوال کرو کہ تم اہلِ بیعت کو کیوں مانتے ہو ہم بتائیں گے کہ ہم اہلِ بیعت کو کیوں مانتے ہیں ہم نے غیروں کو کیوں نہیں مانا ہے ہم نے اہلِ بیعت کو کیوں مانا ہے جن کے کرکٹر جن کی زندگیاں بیداغ ہیں جہاں آئے تطھیر کا حصار موجود ہے جنہوں نے دنیا میں آ کر کے کچھ دنیا سے حاصل نہیں کیا ہے دنیا سے کچھ لیا نہیں ہے دنیا کو دیا ہے دنیا کو باٹا ہے دنیا کو تقسیم کیا ہے دنیا میں آ کر لٹایا ہے ورنہ ان کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ ٹھوکر ماریں تو سونے کی نہر جاری ہو جائے اگر یہ ہاتھ دھو دیں تو ہاتھوں کا دھو بن جواہر بن جائے یہ اہلِ بایت ہے خدا کی قسم یہ اہلِ بایت کی منزل ہے روزے کی تعلیم ہم کو اہلِ بایت نے دی حج کے بارے میں ہم کو اہلِ بایت نے بتایا حج کے سلیقہ طریقہ ہم کو اہلِ بایت نے بتایا بے شک بے شک حج ایک بہت بڑی اسلامی عبادت ہے حج فردین میں ہے ہزاروں برس پہلے ایک واقعہ ہوا ہزاروں برس پہلے ایک ماں اپنے پیاسے بچے کی تلاش میں پانی کے لیے دوڑتی رہی پریشان ہوتی رہی ڈھونٹی رہی اس کی یاد میں باپ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھیوی بات پر عمل کرنے کے لیے لے کر کے گیا اس کی یاد میں آج حج منایا جاتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان کھج کے خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ میں آکر اس عظیم فریضے کو عدا کرتے ہیں جس فریضے کا نام حج ہے آئیے اپنا ملک چھوڑیے اپنا شہر چھوڑیے اپنا علاقہ چھوڑیے اور اسی کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی مول لیجئے دیکھئے بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی مول لیجئے اس لیے کہ حج میں بہت بڑا خطرہ ہے لائف کا رسک تو ہے حج میں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ برابر ہر دو چار سال کے بعد اس طرح کی خبریں آتی ہیں اخبارات میں اور ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں کہ حج میں بھگدر ہو گئی اسٹرمپیڈ ہو گیا لوگ دب گئے کچل گئے اتنے حاجی جا بہاق ہو گئے اتنے حاجی اللہ کو پیارے ہو گئے حج میں ہوتا ہے کہ نہیں وہ واجب عمل ہیں جن کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا مکمل ہی نہیں ان کو آدھا کرنا بھی ضروری ہے لائف کا رسک بھی ضروری ہے لائف کو رسک ہے مگر وہ عمل انجام دیا جائے گا شیطان کو پتھر مارنا ضروری ہے حجدل ہو گئی صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑنا ضروری ہے حجدل ہو گئی جہاں پہ بھیڑ بہت ہے بھگدل ہو گئی لائف کا رسک ہے مگر لائف کے رسک کی پڑوا نہ کرتے ہوئے ایک فریضے کو ادا کرنا ہے ایک واجب کو ادا کرنا ہے معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی کام ضروری ہو فریضہ ہو واجب ہو تو پھر زندگی کا رسک نہیں دیکھا جاتا رسک زندگی کا لیا جاتا ہے زندگی کو داؤں پر لگایا جاتا ہے زندگی کو داؤں پر لگایا جاتا ہے عزید آنِ گرامی اب آج کو یہ نہ کہے کہ آپ زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہیں آپ قما کا ماتم کیوں کرتے ہیں سر سے خون کیوں نکالتے ہیں اس میں لائف کو رسک ہے اما اگر ابراہیم اور اسماعیل کی چھوٹی قربانی میں لائف کو رسک ہے تو حسین ابن علی کی بڑی عظیم قربانی میں اگر ہم رسک لے لیں تو حیرانی کی کیا بات ہے پریشان ہونے کی کیا بات ہے رسک تو زندگی میں ہر قدم پر ہے آپ دھر سے باہر نکلے تو رسک ہے کے نہیں ہے کہ کب ایکسیڈنٹ ہو جائے کب گاڑی ٹکرا جائے کب کوئی آگے پیچھے سے ٹکر مار دے رسک تو ہر قدم پر ہے نا تو یہ حج عظیم عبادت حج میں کیا ہے کہ خانہ کعبہ کا چکر لگائی ہے ہم کو اہلِ بیت نے بتایا عزیز آنے کے رامی کے حج کیا ہے خانہ کعبہ کا چکر لگائی ہے تواف کیجئے تواف کعبہ کے بغیر حج نہ مکمل ہے تواف کیجئے کچھ خاص عبادتوں کے مجموعے کا نام حج ہے کچھ خاص عبادتوں کے مجموعے کا نام حج ہے صفہ و مروہ کے درمیان قیامِ عرفات منا وغیرہ وغیرہ یہ حج کے ارکان میں ہیں مگر اس میں کہیں پہ دوڑنا ہے کہیں سر مڑانا ہے کہیں قربانی کرنا ہے کہیں جا کے شیطانوں کو پتھر مارنا ہے کہیں پہ جا کے قیام کرنا ہے ایک رات یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک گھر کا تواف کیجئے ایک گھر کا چکر لگائیے خانہِ کعبہ کا تواف کیجئے جب تک کہ آپ کعبے کا تواف نہ کیجئے گا تب تک آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا حج ادھورہ رہ جائے گا اگر کعبے کا تواف نہ کیا تو میں نے علماء اسلام سے کہا حاجی حضرات سے کہا اے حجاج اکرام اے علماء اسلام یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا آپ ایک خالی مکان ہے اس کا تواف کرا رہی ہیں ایک خالی گھریں اس کا تواف کرا رہی ہیں اس کا تواف ہو رہا ہے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ مکان عام مکان نہیں ہے یہ گھر عام گھر نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کا تواف ہو رہا ہے تو میں نے سوال کیا کیا اللہ حج کے زمانے میں اپنے گھر میں آ جاتا ہے کعبے میں آگے قیام کرتا ہے کعبے میں آگے کرسی پر بیٹھتا ہے تو ان کا نہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے کعبے میں نہیں آتا تغاف نہیں کرتا وہ کرسی پر نہیں بیٹھتا اللہ تو ہر جہاں ہے کعبے کے اندر بھی ہے کعبے کے باہر بھی ہے تو پھر کعبے کا تواف کیسا کہا نہیں نہیں بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے تو احترام گھر کا یہ ہے اس گھر کا احترام یہ ہے کہ اس گھر کا تواف کیا جائے تب ہی حج مکمل ہوگا احترامِ کعبہ یہ ہے کہ کعبے کا تواف کیا جائے آج کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ آپ ذریعہ حسین کا تواف کیوں کرتے ہیں روزہِ حسین کا تواف کیوں کرتے ہیں ہم نے سوال کیا آپ حسین آپ اللہ کے گھر کا تواف کیوں کرتے ہیں کعبے کا چکر کیوں لگاتے ہیں کہ جس طریقے سے احترامِ کعبہ میں ہم کعبے کا تواف کرتے ہیں ویسے ہی عظمتِ حسین کو سلام کرنے کے واسطے قبرِ حسین کے تواف کرتے ہیں روزہِ حسین کے تواف کرتے ہیں تواف کیا اور تواف میں ایک پتھر ہے اس پتھر کے چومنے کا حکم ہے کہ آپ وہ پتھر چومیے پتھر کو بوسا دیجئے اگر قریب سے ہیں تو آپ اپنا دہن لے جا کر کے اس سے چومیے اگر آپ دور ہیں تو اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس سے چومیے آپ نے اشارہ کیا ہاتھ کا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چوم لیا گویا آپ نے پتھر چوم لیا آپ نے حجرِ اسفت کو بوسا دے دیا وہ کعوے میں نصب ہے کعوے میں لگاوا ہے کالا پتھر ہے بلیک سٹون ہے میں نے علماء اسلام سے سوال کیا کہ پالنے والے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا اسلام تو بدپرستی مٹانے کے واسطے آیا ہے بدپرستی مٹانے کے واسطے آیا ہے یہ کیا پتھر چومائے جا رہا ہے کہ پتھر کو چومو قریب ہو تو موں سے چومو دور ہو تو آپ کا اشارہ کر کے چومو یہ چومنا کیسا تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے یہ سٹون عام سٹون نہیں ہے یہ جنت کا پتھر ہے جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اچھا اگر کوئی جنت سے پتھر آ جائے تو اس کا احترام یہ ہے کہ اسے چوم آ جائے اسے بوسا لیا جائے تو اگر پتھر جنت کا ہو تو اس کا چومنا ضروری ہے تو جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو جن کے لئے رسول نے کہا ہو کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت حسن حسین سردار ہیں جوانان اہل جنت کے حج ہم کو اہل بیعت کے رسول نے حج کر کے بتایا اور اماموں نے ہم کو حج کی تعلیم کیسے حج کیا جائے کیسے کعبے میں دعائیں پڑھی جائیں کیسے عبادت کی جائے اس کی تعلیم ہم کو ہمارے آئمہ کے ذریعے سے تو حج اس کے بارے میں ہم کو اہل بیعت نے بتایا چوتھے حج کے بعد زکاة کی منزل ہے زکاة میں بے شک بے شک جو زکاة اہل بیعت نے نکالی جو زکاة اہل بیعت نے دی کیا کہنا اس زکاة کا دنیا میں بڑے بڑے راجہ بادشاہ گزرے بڑے بڑے شہنشاہ گزرے ایک سے ایک امیر بڑے بڑے پیسے والے ایک سے ایک زکاة نکالنے والے لیکن کیا کہنا اس زکاة ادا کرنے والے کا جس نے حالتِ رکو میں سائل کو اس طریقے سے انگوٹھی دے دی کہ قرآن میں مدھا آگئی قرآن میں آیت آگئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس نے تو زکاة دی ہے یہ اس کی زکاة ہے زکاة کا سلیقہ ہم کو اہلِ بیت نے بتایا اس کے بعد پانچ میں خمس ہے فروع دین میں خمس خمس میں بھی اہلِ بیت کا ایک شیئر ہے اہلِ بیت کا ایک حصہ جو مال ہے جو ہماری سیونگ ہے جو ہماری بچت ہے سال بھر کی اس کا ون ففت اس کا پانچمہ حصہ جو خمس ہے اس میں اہلِ بیت کا شیئر ہے اہلِ بیت کا حصہ اہلِ بیت کو حاجت نہیں ہے اہلِ بیت کو ضرورت نہیں ہے یہ تو وہ ہیں جو ملک سلیمان کے برابر زکاة نکالتے ہیں یہ وہ ہیں جو جنت و حریر و جنت کے مالک ہیں لیکن یہ ہمارے ہی واسطے انتظام کیا گیا ہے کہ دیکھو ان کے نام پر شیئر نکالنا اور جب آفتابِ امامت پردے میں چلا جائے تو ان کے نائب کے حکم سے اس دولت کو اس پیسے کو خرچ کرو آج کتنے بڑے بڑے مذہبی کام ہو رہے ہیں دنیا بھر میں چلنے والے مدارس جہاں پر مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے شقہ اہلِ بیت کی تعلیم دی جاتی ہے مساجد ہیں امام بارے ہیں وغیرہ وغیرہ اور تمام کام جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے وہ جو حوضات ہیں نجف میں اور قم میں یہ سب کہاں سے چل رہے ہیں خمسی کے پیسے پر تو ہے دنیا بھر میں جو اجازے تقسیم ہوتے ہیں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں خمسی کے پیسے پر تو ہیں یہ سارے کام کس کی دولت پر ہو رہے ہیں یعنی یہ امام ہی کا پیسہ ہے جس کے ذریعے سے آج دنیا چل رہی ہے اور کام ہو رہا ہے خمس کے بعد منزل جہاد کی ہے جہاد جہاد کو آج مسلمانوں نے بدنام کر دیا جہاد بدنام ہو گیا جہاد ایک عظیم عبادت ہے سنیے گا جہاد ایک عظیم عبادت کا نام ہے جہاد ہمارے یہاں مکتبہ اہل عبادت میں فقہ جعفری میں جہاد اس کی پرمیشن ہر ایک نہیں دے سکتا چونکہ جہاد میں انسانی جان کا معاملہ ہے لہذا ہمارے یہاں فقہ اہل عبادت میں فقہ جعفری میں مکتبہ اہل عبادت میں ہم شیعوں کے یہاں جہاد کا حکم کوئی ملہ نہیں دے سکتا جہاد کا حکم صرف و صرف امام معصوم دے سکتا ہے جہاد کی پرمیشن امام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہمارے یہاں جو آخری جہاد ہوا وہ آج سے چودہ سو برس پہلے دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو ہوا دس محرم سن اکسٹھ ہجری کے بعد اس دن سے لے کر کے آج تک ہمارے پاس جہاد نہیں ہے ہم لڑائیوں کو جہاد کا نام نہیں دیتے ہم دہشتگردی کو جہاد کا نام نہیں دیتے ہم دہشتگردانہ حملوں کو جہاد کا نام نہیں دیتے ہم بے گناہ انسانوں پر ظلم کرنے کو جہاد کا نام نہیں دیتے ہم بستیوں کے اجارنے کو جہاد کا نام نہیں دیتے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے یتیم ہونے کو جہاد کا نام نہیں دیتے ہم عورتوں کا سحاق اجرنے کو جہاد کا نام نہیں دیتے ہمارے پاس جہاد ہے مگر امام معصوم کے حکم سے ہے امامِ ماسون کی مرضی سے ہے جس طریقے سے ایک qualified اور trained doctor surgeon operation کرتا ہے ہر ہماشوہ operation نہیں کر سکتا جو mbbs ms ہو کم سے کم جو ms کی degree رکھتا ہو کم سے کم یا mbbs ہو اس ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ operation کر سکے اس ہی کو یہ حاصل ہے حق کہ وہ operate کر سکے مریض کو اس ہی طریقے سے ہمارے مذہب میں بھی جہاد جیسے صرف امام کی مرضی سے ہے امام کے حکم سے بس حضیدان اگرامی وقت تمام ہو گیا بات تمام ہو گئی کل انشاءاللہ اس کے آگے بات ارز کروں گا آج بس بات تمام اور اب کیا ارز کروں کیا ارز کروں رونے کے واسطے سال بھر مجلسوں میں مسائب پڑھے جاتے ہیں اہل بیت کے غم کا ذکر ہوتا ہے ان کی مصیبتوں کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں مگر کیا ان ایام میں بھی کیا ان راتوں میں بھی کیا ان دنوں میں بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے تب آنکھوں سے آسو نکلیں کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہے تب حسین پڑھا سو بھائے کیا رونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آج پانچویں رات آگئی یہ پانچویں رات ہم ماتم کرتے ہیں زینب کے ان لادلوں کا پانچویں رات ہم ماتم کرتے ہیں زینب کے ان بچوں کا جن کو شبیہ شور ماں یہ بتا رہی تھی میرے بچوں اگر کل تم نے اپنے ماموں پر اپنی جان نچھاور نہ کی تو یہ ماں دودھ نہ بخشے گی عزیزوں سلام کیجئے کربلا کی ان ماں پر کربلا کی ان بیبیوں پر ہمارا سلام کربلا کی ان ماں پر ہمارا سلام جن ماں نے اپنے بچوں کو سمجھایا اپنے بچوں کو سکھایا اپنے بچوں کو تعلیم دی اپنے بچوں سے یہ کہا میرے بچوں کل قربانی آل محمد کا دن ہے تم اپنی جانے آقا حسین پر قربان کر دینا اپنے کو حسین پر نچھاور کر دینا آشورے کی رات تمام ہوئی آشورے کا دن نکلا زینب کے لادلے حسین کی خدمت میں آئے ہاتھوں کو جوڑا اے مامو جان اجازت دے دیجئے حسین نے منع کیا حسین نے اجازت نہیں دی اور نے محمد کو روک دیا کہا میرے بچوں میرے بچوں میں تمہیں کیسے اجازت دوں میں تمہیں کیوں کر اجازت دوں اگر میں نے تمہیں مرنے کی اجازت دے دی تو میری بہن کی دنیا اجڑ جائے گی لیجے پس پردہ سے بی بی کی آواز آئی بی بی کھڑی بھی تھی کہہ رہی تھی اے میرے بھئیہ اے میرے بھئیہ یہ دونوں بچے اگر آپ پر قربان ہو جائیں تو آپ کی بہن روز محشیر آپ کی والدہ کے سامنے سنخرو ہوگی حسین نے اجازت دی انہوں محمد کو اجازت ملی دونہ شہدادے حسین سے اجازت لے کے ماں کو سلام کر کے مقتل میں آئے تیری سے گھوڑا دولاتے ہوئے مقتل میں پہنچے بہادر دادا کے بہادر پوتے بہادر نانا کے بہادر نماسے جو ددھیال سے بھی ورثے میں شجاعت لیے ہوئے تھے ننھیال سے بھی ورثے میں شجاعت ملی تھی ادھر سے بھی شجاعت کے ورثہ ادھر سے بھی شجاعت کے ورثہ بہادر دادا بہادر نانا میدان میں دور تک لڑتے ہوئے چلے گئے تلوار چلا رہے تھے دشمنوں کو تحت ایخ کر رہے تھے ایک مرتبہ لڑتے لڑتے وہ شہدادے کہاں تک لڑتے کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز آئی اے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے اے مامو میری مدد کو آئیے لیے حسین نے وہ آواز سنی تیزی سے حسین چلے عباس و علی اکبر ساتھ ساتھ چلے دشمن ان جوانوں کو شیروں کو دیکھ کر کے بھاگا اب جو دیکھا تو انہ محمد دنیا سے صدھار چکے تھے یہ دونہ شہزادے دنیا میں نہیں تھے زینب کے باغ کے پھول مرجھا چکے تھے اب وہ پھول دنیا میں نہیں تھے دنیا کے پھول جنت میں جا کے کھل لہے تھے ایک میت کو حسین نے اٹھایا ایک جنادے کو عباس نے اٹھایا دونوں بچوں کی میتیں لیے وے حسین اور عباس آئے در خیمہ پر لاکے میتوں کو رکھا اب بڑا مشکل موقع تھا کیسے ماں سے کہا جائے کہ تمہارے بچوں کی میتیں آ گئیں کیسے زینب سے کہیں کیسے ثانی زہرہ سے کہیں کہ آپ کے بچے اب دنیا میں نہیں ہیں اور انہوں محمد دنیا سے صدھار گئے ہاں ہاں ننے بچوں کی میتیں در خیمہ پر آئیں تو ماں در خیمہ پر آگے پہنچی تاریخ یا منظر دیکھ رہی تھی مورد اخ لکھ رہا تھا دنیا سمجھ رہی تھی کہ ماں اپنے بچوں کی میتیں دیکھے گی تو بے اختیار آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے ماں سر کے بالوں کو کھول لے گی بالوں کو ویران و پریشان کرے گی سر و سینہ پیٹے گی اور کہے گی میرے بچوں تمہارے بعد یہ ماں اجڑ گئی تمہارے بعد یہ ماں لڑ گئی تمہارے بعد یہ ماں ویران ہو گئی تمہارے بعد یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی زینب روئیں گی زینب سر پیٹیں گی زینب آسو بہائیں گی زینب سر کے بال کھولیں گی زینب مو پہ تماشیں ماریں گی مگر دنیا کی حیرت نہ رہی جب زینب نے بچوں کی میتوں کو دیکھا اور اپنی پیشانی کو خات پر رکھ دیا پالنے والے تیرا شکر تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا پالنے والے میرے بچے تو قربان ہو گئے مگر میرے بھئیہ حسین کو سلامت رکھنا میں کہوں گا بی بی زینب کربلا میں اس وقت آپ کا کیا عالم ہوا ہوگا جب منادی کی آواز آئی ہوگی اللہ قتل الحسین و بے کربلا اللہ زبہ الحسین و بے کربلا